آپ کو اس وقت کی ایک بڑی خبر بتا دیتے ہیں آزم خان پر ایک کوٹ کی ٹپڑی سامنے آئی ہے اہم ٹپڑی آزم خان معاملے میں اس وقت کی بڑی خبر ہے یہ آزم خان کو لے کر سپریم کوٹ کی یہ بڑی ٹپڑی زمانت ملی تو نیا کیس درج ہو گیا کیوں سپریم کوٹ نے یہ پوچھا ہے آزم خان کے معاملے سے جڑی ہوئی سماجوادی پارٹی کے نیتے آزم خان جن کی اچھکا پر سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے اہم ٹپڑی کی ہے اور سپریم کوٹ نے ایک معاملے میں زمانت ملی تو نیا کیس درج کیوں ہو گیا یہ سوال پوچھا ہے کہ ایسا کیوں چل رہا ہے ایک کے بعد ایک نواسی معاملے درج کیے گئے اس ٹپڑی پر یوپی سرکار کی طرف سے پیش وکیل نے کوٹ سے کہا کہ یہ غلط دھاڑنا ہے ہم اس پر حلف نامہ داخل کریں گے آزم خان کو لے کر سپریم کوٹ نے ٹپڑی کی ہے آزم خان کی طرف سے سپریم کوٹ میں یاچکا داخل کی گئی تھی اور اس پر سپریم کوٹ نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں زمانت ملتی ہے تو نیا کیس درج کر دیا جاتا ہے نواسی کیس اب تک آزم خان پر درج ہو چکے ہیں نپون سیگل ہمارے سیوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے نپون کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں وکاس یہ جو یاچکا ہے مکھی روپ سے اس بات کے لیے داخل کی گئی تھی کہ الہاباد ہائی کوٹ پانچ مہینے سے آدیش نہیں دے رہا تھا آزم خان کا جو آخری معاملہ بچا تھا جس میں بیل ملنے کے بعد وہ باہر آ جاتے پچھلے ہفتے سپریم کوٹ نے کہا تھا یہ نیایک پرکریہ کا مزاک ہے کہ پانچ مہینے سے زمانت نہیں ملی ہے اور معاملہ لمبت رکھا گیا ہے کل ہائی کوٹ نے زمانت دے دی آزم خان کو لیکن ایک نیا معاملہ درج ہو گیا ان کے اوپر جس کی وجہ سے وہ جیل سے باہر نہیں آئے آج جب یہ بات کوٹ کی جانکاری میں لائی گئی کہ زمانت تو مل گئی ہے لیکن ایک اور معاملہ درج ہو گیا ہے تو ججوں نے اس پر کڑی ناراض کی جتائی اور کہا کہ ایک ویکسی دو سال سے جیل میں ہے ایک دو مقدمہ سمجھ میں آتا ہے ایک کے بعد ایک نواسی مقدمہ درج ہو گئے اور جب بھی زمانت ملتی ہے کوئی نیا مقدمہ درج کر کے واپس جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ سٹی صحیح نہیں ہے یہ کیا چل رہا ہے یوپی سرکار کے لئے پیش وکیل نے سفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک گلت دھارنا ہے کہ کوئی جان بھوچ کر ایسا کیا جا رہا ہے ہم اسے دور کرنے کے لئے ایک حلپ نامہ داخل کریں گے کوئٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ حلپ نامہ داخل کیجئے ہم منگلوار سترہ مائی کو معاملے کو دیکھتے ہیں نیپون یہ ٹپڑی اس لئے بھی مہتوپورن ہو جاتی ہے کیونکہ وپکشی پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ آروپ لگتے رہے ہیں سرکار اور پرشاشن پر کی پھسانے کے لئے اس طرح سے نئے معاملے ان کے خلاف ان کے نیتاؤں کے خلاف درج کی جاتے رہے اور سپریم کوئٹ نے بھی یہی پوچھا نشید روپ سے یہ ٹپڑی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آروپ لگتا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دکھتا بھی ہے کہ جب زمانت ملتی ہے تو ایک نیا کیس نشید روپ سے وہ گرفتاری کے لائک کیس ہوتا ہے اور زمانت کے لائک کیس ہوتا ہے جو درج کیا جاتا ہے لیکن یہ جو پیٹرن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سپریم کوٹ کی بھی نگاہوں میں آیا ہے اور کوٹ سوالیس پر اٹھا رہا ہے یوپی سرکار کو اب جواب دینا پڑے گا جس سے سپریم کوٹ کی سنتوشٹی ہو سکے جی تو نپن سیگل ہمارے سہیوگی جانکاری دے رہے تھے سپریم کوٹ نے اہم ٹپڑی کیا آجم خان پر نئے مقدمے کو لے کر انہوں نے کہا کہ زمانت پانچ مہنے سے نہیں دی گئی ہے اور ایک کیس میں زمانت ہونے پر نئے مقدمہ کیوں داخل کر دیا جاتا ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے